that of circumstances جس کے اندر اب ہم زندہ ہیں اس کو اسی طرح اٹھائیں اور ایک بہتر طرف پہ لے جا کے پلیس کر دیں ہر دور تغیر کی مشین سے گزرائے کہ mid thirties تک کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ مسلمانوں میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ صاحب جیسا لیڈر بھی پیدا ہو جائے گا یہ اندر دھن تقلیب میں جو ہمارے نساب تعلیم تھا اس کو تبدیل کرنا شروع کیا اور تبدیل ان لوگوں نے کیا جن کی زیادہ تر زندگی مغرب میں گزری تھی practical life میں اندوان گیا تو وہاں application of mind اس کی ختم ہوئی لوگ جو practical life میں آ چکے ان کو جو اس طرف لے جائے میں مایوس نہیں ہوں جنات بھی ہیں موقعات بھی ہیں اور جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کوئی مشورہ لینے کے لیے کوئی بات پوچھنے کے لیے تو دو چیزیں سر میرے سامنے آتی ہیں کیا آپ کے پاس واقعی ایسی چیزیں موجود ہیں یا آپ اپنی زندگی کا experience دیکھتے ہوئے ان کو guide کرتے ہیں کاش کہ میرے پاس جنات اور موقع ہوتے ہیں لے دیکھیں یہ ہے کہ آپ نے natural cycle توڑا ہے جو قدرت نے دن کام کے لیے بنایا رات آرام کے لیے بنائی آپ نے اس کو الٹ دیا صحیح تو اس کی سزا پائیں گے آپ آپ کو ملائن کرنے کی کوشش کروں وہ حسد ہے لیکن ایک اچھے کام کو ہم غلط طریقے سے کریں گے تو نتائج وہ نہیں آئیں گے جو ہم لینا چاہتے ہیں دین تو مکمل ہو چکا در اقیقے جو وہ کہتے ہیں جس کو ہم شاید غلط سمجھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیفیات آج کی پوڈکاسٹ میں آپ کو خوش حامدید ناظرین اکرام بعد صوفیزم کی ہو اسلامیک سٹیڈیز کی ہو اور ہمارے معاشرے کے بگڑتے ہوئے جوگرافیے کو ایک پیش پر لانے کی ہو مناسب طریقے سے بہتر طریقے سے اس کو بہترین بنانے کی ہو بزنس میں کامیابی کی ہو اور یہ سب کچھ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل رہا ہے اور ایک ایسی شخصیت کے اندر ہی یہ سب کچھ موجود ہے ویسے تو یہ ایک بڑی ہی منفرد بات ہے لیکن الحمدللہ آج ہماری ایسی ایک سیشن میں اس پوڈکاسٹ کے سیشن میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو یہ کام بڑے اچھے سے سر انجام دیتی ہیں ہم جیسے نوجوان بہت اچھے سے موٹیویٹ ہوتے ہیں جناب سید سر فراد احمد شاہ صاحب السلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے آپ کی مہربانی آپ تشریف لائے سر ہر دور تغیر کی مشین سے گزرائے تو آپ اپنا کل اور آج اور مستقبل اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے پاکستان کو دیکھتے ہوئے ہمارے نوجوان نسل کو دیکھتے ہوئے کیسا دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے میں شاید تھوڑا سا آپٹمسٹک واقع ہوں جے میں امید کبھی نہیں چھوڑتا ہوں واہ پاکستان پاکستان میں رہنے والے لوگ اور بالخصوص نوجوان ان سے کبھی بھی میں نا امید نہیں ہوا واہ میرا ایمان ہے کہ یہ بہتر سے بہتر ہوں گے انشاءالہ بات صرف یہ ہے کہ ان کو ایک ایسی شخصیت چاہیے ہم جو حالات کو تبدیل کرنے کے قصے میں نہ پڑے صحیح بلکہ اتنے ٹیلنٹیڈ آدمی ہو ٹھیک کہ بغیر وقت ضائع کیے ہم وہ اسی سیٹ اف سرکمسٹانسیز جس کے اندر اب ہم زندہ ہیں ہم اس کو اسی طرح اٹھائے اور ایک بہتر طرف پہ لے جا کے پلیس کر دیں ہم واہ صحیح لیڈرشپ وہی ہے لیڈرشپ کیا تھا کہ میڈ تھرڈیس تک کسی کو یہ امید نہیں تھی صحیح کہ مسلمانوں میں قائدازوں رحمت اللہ علیہ صاحب جیسا لیڈر بھی پیدا ہو جائے گا ہم وہ انڈیا واپس آئے انڈیا میں آکے قدم جمائے اور پھر جو انہوں نے لیڈ کیا ہے اس قوم کو باہ تو ایک نیا ملک اب وہ بغیر کسی لڑائی جگڑے کے بغیر دنگا پھنسات کے بغیر جیل گئے حاصل کر کے دیا وہ اور بات ہے کہ ہیڈرت میں ہم شاہت میں بہت ہوئی لیکن ملک بنانے میں شہادت نہیں ہوئی کسی مسلمان کی چاہ تو یہ ایک موجزہ تھا ہم کہ دنیا کے یہ واحد ملک ہے جس کے بنانے میں ایک بون بھی خون کی نہیں بہی جس کے بنانے میں اس کے فاؤنڈر کوئی ایک سیکنڈ جیل نہیں جانا پڑا اچھا یہ ایک پیکولارٹی ہے فاکر اس ملک کی صحیح تو اسی طرح جو حالات ہمارے اب ہو گئے جہاں تک ہم پہنچ گئے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا انشاءاللہ بلکہ یہی سے ہمیں اٹھائے گا اور رب تعالیٰ یہ عالم الاسباب ہے cause and effect کی دنیا ہے یہاں رب تعالیٰ وسیلوں کی ذریعے ہی کام کرتا ہے بے شک تو لیڈر کی صورت میں ایک ذریعہ اللہ پیدا کر دے گا جو جس کے ذریعے ہم اٹھائیں اوپر کو اور یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ سر آپ نے رہنما کی بات کی ہمارے نوجوان کا مسئلہ یہ آج کل آ رہا ہے کہ ان کو رہنما اصل میں جس طرح کہ آپ ہیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جو سمجھ کر ان تک میسر نہیں آبا آ رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیلنٹیڈ بھی ہم نے ٹیلنٹ کی بات بھی کی وہ پولیش کرنا چاہتے ہیں جیسے اگر میں وکیل بننا چاہ رہا ہوں میرے اندر بہت سی صلاحیتیں اور بھی ہیں میں ان کو اپنی اس پیشے کے اندر لا کہ بھی اپنے آپ کو پولیش کرنا چاہتا ہوں تو وہ رہنما جب میسر نہیں آتے ہیں تب نوجوان کیا کرے یہ جو ایک پرٹیکلر معاملہ آپ نے فرمایا یہ ہم سے جہاں اور بہت ساری کتاہیاں ہوئیں ایک کتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے مغرب کی اندر دھون تقلید میں جو ہمارے نساب تعلیم تھا اس کو تبدیل کرنا شروع کیا صحیح اور تبدیل ان لوگوں نے کیا جن کی زیادہ تر زندگی مغرب میں گزری تھی ان کی تمام طرح ایڈکیشن مغرب کی تھی ان کے نفذیک اور قصور ان کا بھی نہیں ہے اچھا کیونکہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں پاس ہونٹ وہ ہی کروں گا آپ کو صحیح تو انہوں نے مغرب سے سیکھا تھا تو مغرب ہی کے نساب تعلیم کو یہاں انٹروڈیوز کرانے کی کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ جیزیں خراب سے خراب ہوتی چلے گی نوجوانوں کو دو طرح سے گائیڈنس چاہیے ایک تو یہ ہے کہ جو نساب تعلیم ہیں اور نظام تعلیم اچھا ان دونوں کو فیل فور بدلے بدلہ جائے صحیح پھر میرے نزدیک ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ انسانی زندگی میں کیا کیا فیکٹر انسان کو کسے لے جاتے ہیں صحیح ہم نے نظام تعلیم ایسا بنا لیا کہ ہر سٹوڈنٹ وہ ہر طریقے سے جیسے بھی ممکن ہو میکسیم مارکس لینے کی کوشش کوشش میں اس کا قصور نہیں ہے نظام ہی ایسا ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ماں باپ بھی بچے کو right from the very beginning دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت چوبیس گھنٹے اس کے ہاتھ میں ٹیکس بک ہو اور ٹیکس بک پڑھتا ہوگا نظر آئے صحیح اس نے deficiencies پیدا کی نوجوان میں بہت سی کیلوں کے ذریعے جو تربیت ہوتی ہے جی قائدانہ صلاحیتیں زیادہ تر وہیں سے جنم لیتی ہیں واہ آپ کے اندر ٹیم سپریٹ وہیں سے جنم لیتی ہے آپ کے اندر سپورٹس پین سپریٹ وہیں سے جنم لیتی ہے آپ کے اندر حاصل ختم ہوکے رشت کا جذبہ پیدا وہیں سے ہوتا ہے واہ اور ناکامیوں کو حاصل خوشی تسلیم کرنے کا جذبہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے واہ تو جب ہم نے نوجوان کے ایکٹیویٹی کا آدھا حصہ سلائس کر دیا بالکل سی تو ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیتیں کم کر دی یہ پیدا نہیں ہوتی ہے اسی نظام نے ایک اور کھیل کھیلا کہ نوجوان کو وہ صرف لے گیا جہاں چیزوں کو میمورائز کیا جائے سمجھا نہ جائے اچھا یہ علمیہ آپ کے میکسیمم مارکس آئیں گے جب آپ نے چیزوں کو کتابوں کو ٹیکس بکس کو میمورائز کر لیا امتحان میں آپ کے سوال آیا آپ نے اس کے جواب میں اپنی اس میموری کو کھنگالا اور جو کچھ اس کا جواب رہتا تھا وہ ری پروڈیوز کر دیا سہی ایکسیمینر نے بھی یہ دیکھ کے ٹیکس بک کو ری پروڈیوز کیا ہے اس نے ہنڈر پروڈیوز مارکس دے دی ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ ری ٹی بھی چیزیں بہت جلد ذہن سے مہب ہو جاتی ہیں تو جب پریکٹیکل لائف میں نادوان گیا تو وہاں اپلیکیشن آم مائنڈ اس کی ختم ہوئی وہ پریکٹیکل لائف میں اپلیکیشن آم مائنڈ نہیں کر سکا بلکل صحیح آگے نہیں بڑھ سکا یہ ہم نے ظلم ڈھایا ہے نوجوان نسل پر میں تو اس کو انہی لفظوں میں کہوں گا بڑے سٹرانگ ورڈز ہیں لیکن سچ یہی ہے کہ ہم نے نوجوان نسل پر ظلم ڈھایا صحیح نظام ایسا ہونا چاہیے تھا جو نوجوان کو انکریش کرتا اپنے مائنڈ اپلائی کرنے پر اور فکر کرنے پر تاکہ وہ نئی سے نئے نکتے نکالتے نئی سے نیک جہتے پیدا کرتے ہمارے ہاں اجازات کیوں نہیں ہے صحیح کہ ہم نے نوجوان سے وہ صلاحیت چھین لی ہے تو نوجوان کی اگر ہم بات کریں گے تو ان کے مسائل وہ میرے نزدیک مظلوم ہیں صحیح ان کے ساتھ میری نسل کے لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے ان کو ہم نے ڈپرائیو کر دیا بہت سی چیزوں سے ٹھیک لیڈر تو چاہیے وہ لوگ جو پریٹکل لائف میں آ چکے ہیں ان کو جو اس طرح اپلے جائے صحیح میں مایوس نہیں ہوں نوجوانو سے میں اپنی بات پر واپس چاہتا ہوں کہ اس ملک نے ضرور اٹھنا ہے اس قوم نے بائزت ہونا ہے عالم اسلام میں عالمی قوموں کے درمیان اس کو بائزت قوم کے طور پر اوبرنا ہے جہاں ہمارے گرین پاسپورٹ کی ویلیو ہو دیکھ کے ایک طرف نہ رکھ دے ہوئی صحیح تو وہاں تک آئیں گے ہم انشاءاللہ اور بڑی دلدی آئیں گے انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے حوالے سے کئی چیزیں آئیں میں نے جب پوڈکاست بھی کرنی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کس موضوع کو لے کر بات کروں گا لیکن میں آپ پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس زنات بھی ہیں معقلات بھی ہیں اور جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کوئی مشورہ لینے کے لیے کوئی بات پوچھنے کے لیے تو دو چیزیں سر میرے سامنے آتی ہیں کیا آپ کے پاس واقعی ایسی چیزیں موجود ہیں یا آپ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے ان کو گائیڈ کرتے ہیں میں ایک جملہ اس کے جواب میں کہہ سکتا ہوں کاش کہ میرے پاس جنات اور موکل ہوتے ہیں اچھا صرف میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں باقی یہ ہے کہ ہم لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہم اس کے بارے میں کیس پورک کرتے ہیں میں اس کو بری سنس میں نہیں کہہ رہا ہوں میں صحیح سنس میں کہہ رہا ہوں لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ بندہ اتنی جلدی ہمیں سولوشن کہاں سے دیتا تو جب یہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر لازمی بات ہے اس کے پاس جنات ہیں لوگوں کی سوچنے کی لیکن ان کا قصور نہیں ہے یہ ہیومن نیچر میں ہمارے اپنے روئے یہ دیکھئے جب ہمیں کسی کی بیماری سمجھ نہیں آتی تو ہم فورک سے اس پر جن آ گیا اس پر جادو کر دیا اس پر تعوید ہو گئے حالی کہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے وہ کسی اثر بھی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے اس کی میں ایک ایک ایگزیمپل آپ کو کوٹ کر دوں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا یہ بچہ یہ بچی بہت بریلینٹ تھی بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت گلاس میں سب سے آگے جانے والے جانے والا بچہ تھا یہ بتانے اس کو کیا ہوا ہے یہ دن بے دن بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے بچہ سارے کرا لیے سب ٹیسٹ کلیر ہیں ٹھیک ڈاکٹر نے پوری طرح اس سے ایکزیمن کیا ہے کہیں کوئی بیماری نہیں نظر آتی تو ہم فلان جگہ گئے تھے انہوں نے کہا جی اس پر جن آ گیا اچھا فلان جگہ گئے تھے انہوں نے کہا جی اس پر تعوید ہو گیا فلان جگہ گئے تھے انہوں نے کہا جی اس پر تعوید ہو گیا انویری ایبلی نیرلی نائنٹی فائب کیسز میں آپ اس سے ایک سوال پوچھئے کہ آپ پانی بہت کم پیتے ہیں جواب پوزٹیو آئے گا کہ جی انس کے یہ کہ آپ روزانہ رات کو دو تین بجے سوچتے ہیں چار بجے سوچتے ہیں جواب آئے گا کہ جی آپ ان سے کہیے کہ آپ کے کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے دل چاہت تو ہر دو گھنٹے کے بعد کھا لیا دل چاہت تین تین دن کھانا نہیں کھایا جواب ہمیشہ آئے گا جی سہی کہہ رہے ہیں آپ اب اس کو اگر میں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ کیوں میں نے جان لیا تو باہر جا کے ہی ہوگا کہ دیکھیں شاہ صاحب میں اپنے موک کلاس سے پر جنوں سے پتا کے لیا حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ آپ کا لیول آف ڈالیش ہے جس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ بیمار نہیں ہے کیونکہ یہ تو کنفرم کر دیا ٹیسٹ جس کے لیے بنائی آپ نے اس کو اُلٹ دیا صحیح تو اس کی صدا پائیں گے آپ ہمم آپ کے جسم کی ایک ریکوارمنٹ ہے کہ اس کو انرجی ڈیلی اتنی ملنی ہے صحیح ڈیپینڈنگ اپ آن یور سائز سائز او فیزیک ڈیپینڈنگ اپ آن یور ایج گروئنگ ایج میں ہے تو آپ کے ریکوارمنٹ بہت زیادہ ہے ہمم آپ نے اپنی باڈی کو ڈیپرائب کر دیا اس سے بلکل تو آپ اس کو بھکتیں گے صحیح اب سمجھ میں ہی آگا لوگوں کی کہ یہ بندہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا ہمم ڈیریکٹ کوئیسٹن ہی اس نے وہ کیے جس کا جواب ہاں میں آیا ہمم تو ظاہر ہے میں ایکسپلین تو نہیں کر پاؤں گا ہمم تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ یہ گیس کر رہے ہوں گے کہ اس نے جنات سے پوچھ کے بتا دیا یا موکلات سے پوچھ کے بتا دیا صحیح ہم ارفیام میں صوفی اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی قسم کی بری آداب سے پاک ہو ٹھیک ٹھیک ہے پاہن سگرٹ بیڑی لڑائی جھگڑا بلدیانتی ان چیزوں سے پاک ہو ہم اس کو صوفی کہتے ہیں صحیح تصوف میں صوفی وہ مقام ہے جو پہلا مقام فقیر کا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں انسان تصوف سیکھ رہا ہوتا ہے اس راہ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس پر فرض عبادات کی علاوہ نفلی عبادات ذکر اذکار خلقِ خدا کی خدمت اپنی آنا کو کچھلنے کا نفس سے لڑنے کا کام یہ سب اس کے اوپر برڈن ہوتا ہے سارا جب وہ اس سیکھ جاتا ہے تو اس پر سے یہ ایکسٹر برڈن ہٹ جاتے ہیں صحیح وہ پھر فرض بزارت اور دوسری چیزوں کے لیے رہے جاتا ہے اس مقام کو صوفی کہتے ہیں تصوف میں تو میرا خیال جو ہے وہ شاید بلکل اس سے مختلف ہو کہ میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک سوال آپ سے کر دوں کہ یہ صوفی کیا ہوتا ہے ہم یہ سیدھا سیدھا سیدھے ایک مسلمان کسی زندگی گزارے ہیں واہ وہی صوفی ہے کیا کہنے سمپل بات ہے سو سب کچھ آ جاتا ہے یہ واہ اچھا ایک چیز اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے بات کر رہے تھے رشک اور حسد لوگوں کو نہیں بتا رکھتا میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ واقعتاً لوگوں کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں یا رشک کر رہے ہیں تو اس میں ڈیفرنشیٹ مجھے کس طرح پتا چلے گا کہ میں اس انسان سے رشک کر رہا ہوں یا حسد کر رہا ہوں رشک تو بڑی پوزٹیف چیز ہے جب ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ ایسا ہوں واہ کیا قابل بچہ ہے کسنا ڈیسنٹ بچہ ہے میں ایسا ہو جاؤں یہ رشک ہے یہ رشک ہے ٹھیک لیکن آپ کے اچھے ہونے اور آپ کے قابل ہونے کی وجہ سے میں آپ کے خلاف ہو جاؤں ہمم اور آپ کو نیگیٹ کرنے کی کوشش کروں آپ کو ملائن کرنے کی کوشش کروں وہ حسد ہے صحیح بڑی سمبل چیز ہے حسد سے بچہ کسنا جا سکتے ہیں میں نے ارس کیا کہ اس کو بچنے کیلئے ضروری یہ ہے کہ آپ کی بچپن سے ہی ایک تربیت ہو پوائنٹ یس کیونکہ ہم ایک جگہ دھوکہ کھاتے ہیں وہ دھوکہ یہ کھاتے ہیں کہ بچہ دنیا میں پہلا سانس اس نے لیا پہلے سانس کے ساتھ ہی ریجسٹر کرنا شروع کر دیتا چیزوں کو جو اس کے چیزیں ہو رہی ہیں ان کو وہ ریجسٹر کر رہا ہے صحیح یا دوسرے لوگوں میں کہ یہ وہ سیکھ رہا ہے اسی سے اگرچہ اس کی عمر جو ہے ابھی آدھا منٹ بھی نہیں ہے لیکن وہ ریجسٹر کر رہا چیزیں اس سے سیکھ رہا ہے اس کی پرسنالٹی کی بیلنگ ہو رہی ہے بلکل پرسنالٹی اس کی بیلنگ بن رہی ہے پانڈیشن لے ہو رہی ہے اس کی ماں باپ کیرفل نہیں ہیں کہ یہ بچے کی عمر تو ابھی ایک منٹ ہے ایک گھنٹہ ایک دن ہے وہ لاپروہی اختیار کی ہوئے ہیں اپنے تعلقات میں اپنے گفتگو میں اپنے کومنٹس میں ہیں صحیح وہ سیکھ رہا ہے اس کی پرسنالٹی بیلنگ ہو رہی ہے بچہ بڑا ہو گیا ہم اس کی موجودگی ہی میں لوگ ان کی برائیاں کر رہے ہیں ایک آدمی اگر اللہ نے اس پر رحمت کی ہے رسک وسیع دے دیا آپ سے ہم بچے کی موجودگی ہی میں اس پر کومنٹ کر رہے ہیں تو بچہ یہی سب کوئی سیکھتا چلا جاتا ہے تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ آپ کے بچپن میں ملے گی یا آپ بچپن میں کیا دیکھتے رہے صحیح وہی کچھ آپ اس طرح بیہب کریں گے ایکسپشنل کیسیز ہیں ایکسپشنل کیسیز ہیں کہ جہاں بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا جو ہی وہ بڑا ہوا اس کو کچھ عقل آئی تو اس نے سوچا کہ یہ جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی بھی بیک بائٹ ہی نہیں کرتا کسی کی کسی پر کومنٹ نہیں کرتا وارنٹی ڈالرن وارنٹی ڈیس تو میں اگر ایسے کام کروں گا تو ان کے دل میان میں نہیں بیٹھ سکوں گا ہم بلکس ایکسپشنل نہیں ہوں گا میں تو آپ کو چینج کرتا ہے صحیح لیکن وہ کم پرسنٹیج ہے بڑی کم ہے ٹھیک تو اگر ہم بچے کو اپنے پوسٹیپ ٹریٹس دینا چاہتے ہیں پوسٹیپ پرسنلٹی ٹریٹس تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے بہت مہتات رہیں بلکس صحیح اور ہم اس کے سامنے وہ کچھ بن کے رہیں جو ہم اسے بنانا چاہتے ہیں صحیح سوال ہے کہ دیکھیں ہم ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے اور ہم نے ایک جملہ بڑا سنے کہ اس میں اللہ کی بہتری ہوگی اس میں کوئی حکمت ہوگی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو دکھ میں غمی میں برے میں کیا اچھا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ دو چیزیں یا یوں کہ یہ دو چیزوں کا مرکب ہے ٹھیک ہے رب تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے بہت بڑا اسکیپ رکھا ہوا ہے اسکیپ جیسے ہماری خواہشات ہوتی ہیں زیادہ پوری نہیں ہوتی ہیں صحیح کچھ پوری ہوتی ہے وہ خواہشات ہمارے لا شور میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ایک سیفٹی ویل ہمارے کے لیے رکھا بنا ہم پاگل ہو جائیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو خواب میں وہ ناسودہ خواہشات پوری ہوتی بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اتمنان ہو جاتا ہے ہمارا لا شور اور تحت شور دونوں میں ایک اتمنان آ جاتا ہے تو یوں یہ ایک سیفٹی ویل کی طور پر کام کر رہا ہے صحیح اسی طرح جب ہم دنیا میں افٹ کر رہے ہیں تو دونوں چیزیں ہمیں ملیں گی کامیابی بھی اور ناکامی بھی ٹھیک ہے ناکامی ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں مایوسی آتی ہے اس کا اسکیپ بڑا اچھا دیا ہے دین نے ہمارے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا یقین اس میں ہمارے لئے کہیں کوئی بہتری چھپی ہے اور واقع ہوتی بھی ہے وہ تو میں کنفرم کر دیتا ہوں کہ واقعتاً ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ رب کے ہاں ٹائم سکیل ذرا بڑا ہے تو ہمارے سامنے نتائج کئی سال کے بعد بھی باتکت آتے ہیں کبھی جلدی آتے ہیں کبھی بات پہ آتے ہیں لیکن ہوتی بہتری ہے اس میں صحیح تو یہ بہت اچھا ایک حربہ ہے انسان کو مایوسی سے بچانے کا صحیح یہ رب تعالی نے ایسا بندوست کیا ایسے تو اسلام کو دین فسرت نہیں کہا جاتا واہ واہ بلکل دی آپ نے دین کی بات کی دنیا کی بات کی نوجوان نتقہ جو ہے وہ اس میں کہیں اٹک گیا ہے کہ ہم دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کے کیسے چلیں نہیں اٹکہ تو نہیں ہے میرا خیال ہے دین کی بات کرنا ہم سب پہ فرض ہے جی اور ہر مسلمان جو ہے وہ دین کا مبلغ ہے ہم فرض ہے صحیح لیکن ایک اچھے کام کو ہم ہم غلط طریقے سے کریں گے ہم تو نتائج وہ نہیں آئیں گے جو ہم لینا چاہتے ہیں واہ دین کو ہم نے اتنے نون سینٹیفک بے میں پیش کرنا شروع کر دیا اس کا کوئی ایک ایسپیکٹ ہم نے پکڑ لیا دین کا اور اس پر زور دینا شروع کر دیا جبکہ دین تو ہمرا یہ ہے حکم یہ ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ واہ میں اس زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ ہو جو گورن نہ ہو رہا ہو دین سے ہم چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہے کتنا ہی چھوٹا پہلو ہے لیکن وہ گورن ہونا چاہیے دین سے لیکن ہم زور دیتے ہیں کسی ایک ایسپیکٹ پر کوئی ایک ایسپیکٹ ہم میں سے ہر آدمی ایک ایسپیکٹ پکڑ لے گا اس پر زور دے گا چھوٹا ہمیں اور ایک دوسرا جو ہمارا پرابرم بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ نوجوان جاگتوی ذہن کا ہے ہم اس کے پاس تعلیم ہے اس کو ایکسپلیشن چاہیے لوجیکل ایکسپلیشن چاہیے ہر چیز کی ہم تاکہ وہ منٹلی کنونس ہو کر اس پر عمل کرے ہوا لیکن ہم عقیدت میں اس مقام پر ہیں جہاں کوئی اگر یہ پوچھ لے کہ میں ایسا ہی اللہ تعالی معاف فرمائے ایسا کوئی مسلمان تو کبھی نہیں پوچھے گا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے ہم تو میں اس کو شٹ اپ کال دے دوں گا کہ اللہ کا حکم ہے صحیح لیکن اگر تھوڑی سے میں تکلیف کر لوں اور میرے پاس اگر علم ہے تو میں اس سے پہلے یہ ایکسپلین کروں کہ اس کو اس کے انسان کو فیزیکل جو اس کی فیزیک پر بینفٹس ہیں وہ کیا ہیں صحیح پھر اس کی روح کو اس پہ کیا بینفٹس ملتی ہیں واہ اور ایکسپلین کرنے کے بعد لوجیکل یہ اینڈ پر میں کہا ہوں ہم یہ میرے رب کا حکم ہے تو اس کو یہ دیکھ کے نہ مانی ہے کہ اس کی یہ فوائد ہیں یہ دیکھ کے مانی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے ہم تو اگر میں یوں کر دوں گا اسے وہ کنمنس ہو جائے گا صحیح لیکن اگر میں اسے شٹ اپ کال دے دوں گا تو اس کے ذہن میں یہ سوال گونجتا رہے گا ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں ہم نوجوان کو ڈسکریج کرتے ہیں آفینڈ ہو جائیں گے اس کو شٹ اپ کرا دیں گے یہ نہیں ہونا چاہیئے ہمیں چاہیئے کہ نوجوان جو سوال پوچھتے ہیں ان کی ایک لوجیکل توجیہ اس کو پیش کریں جو اس کے مائنڈ کو ایکسپٹبل ہے صحیح اور اینڈ پر اسے کہیں کہ مسلمان کبھی ان فوائد کو نہیں دیکھتا ہے وہ تو یہ دیکھتا کہ میرے رب کا حکم یہی ہے اس لئے میں یہ کروں گا کیا بات تو معاملات درست ہوئے آتے ہیں واہ ایک طریقہ کار ہے ٹھیک اچھا ایک مسئلہ ہے وہ نہ صرف نوجوان کا مسئلہ ہے بزرگ بھی اس کا مرتقب ہیں بڑے چھوٹے ڈپریشن کا شکار لوگ چھوٹا بچہ ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے بزرگ ہیں وہ بھی ہے نوجوان بھی ہے ایک کیا وجہ ہو سکتی ہے آج کے دور میں اور دوسری وجہ یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا سلیوشن کیا ہو سکتا ہے پہلے تو ہی ہمیں ڈیٹیمن کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی انگزائیٹی کو اپنی پریشانی کو اپنی خواہشات پوری نہ ہونے یہ نتیج میں پیدا ہونے والی جو کیفیت ہے اس کو ہم سب کو کہیں ڈپریشن کا نام تو نہیں دی جا رہا ہے ہم 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 تو اس ہی میں کلیر نہیں ہیں اپنے mind میں اس کا ویسے تو قرآن پاک میں بہت اچھا علاج موجود ہے کہ فجر کے بعد سورہ ود دعا اس کی طلابت روز ایک بار کر لی جائے اور سونے سے پہلے سورہ ہوت اس کی طلابت کے لی جائے تو ڈپریشن بھاگ جاتا ہے اس کا علاج تمہیں پہلے آپ سے ارز کر دوں سیکھ لیکن باقی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ڈپریشن آتا کہاں ہے اچھا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ میری عمر سے کی ون تھرڈ کے برابر بھی نہیں اس سے بھی چھوٹے ہیں جی لیکن ما شاء اللہ ایک ویل سٹیجڈ خوبصصی سوٹ پہنے ہوئے ہیں ٹائل لگائے ہوئے ہیں میں ان معمولی شلوار کمیز پہنے بیٹھا ہوں یہ میں کیوں نہیں لے سکتا اب میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ کو یہ سوٹ خریدنے کے لیے ٹائل خریدنے کے لیے کتنی آپ نے محنت کی ہے کتنا وقت لگا ہے تو میں نے لیک کر گیا اس ایفٹ میں اور لیک کر گیا تعلیم میں میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا اس سے مجھے تصلی ہو جائے گی لیکن میں یہ کروں گا نہیں کیونکہ انسانی فطرت میں نہیں ہے میں سیگل کو آج کے دن دیکھ رہا ہوں اب تو بچاری ان کے سلسے ختم ہو گئے میں افراد ایجیمپل دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رفیق سیگل کو آج دیکھ رہا ہوں میں کہ رفیق سیگل ایک بڑی امپائر کا مالک ہے اور اتنی دولت ہے اس کے پاس سب ہے ہزاروں کی تعداد میں امپلائز ہیں ان کے میں اس کا بچپن نہیں دیکھ رہا کہ انڈیا میں انہوں نے سٹارٹ کہاں سے شروع گلیا تھا کتنی محنت کی اور پھر پاکستان بن گیا انہوں نے اخلی استعمال کی اور اس ڈائرکشن میں چلے گئے جو پاکستان کو چاہیے تھا پبلک کو چاہیے تھا سب وہ گروہ کر گئے اور اس سے پہلے جو وقت ان کا انڈیا میں گزرا تھا وہ اس کے علاوہ تھا میں یہ نہیں دیکھوں گا میں تو آج کا رفیق سیگل دیکھوں گا اس کے میرے اندر بیچینی پیدا ہوتی ہے ایک مایوسی آتی ہے تو میں سٹیٹ ویلڈیپریشن کا نام دے دوں گا اور انٹی ڈیپریشن کا نیشہ کر دوں گا جو کہ زیادہ تر ٹرینکلائزرز ہوں گے سیڈیٹیوز ہوں گے اس سے میری ذہنی صلاحیتیں اور بھی سورتی چلی جائیں گے اور دن برد ان حالات بہتر ہونے کی بجائے حالات خراب ہو جائیں گے اگر اس کی نسبت کہیں ہیں میں ایسے آدمی کے پاس چلا جاؤں جو آپ کی طرح سمجھ دار ہے اور اس سے بیان کروں تو وہ میری اٹینشن ڈراؤ کر دے اس بات کی طرف کہ بھائی اس سیگلز نے تو نائنٹین ٹھرٹی میں سٹارٹ لیا تھا ہمم دیٹو کے ہمبل سٹارٹ تھرو دیر ہارڈ ورک ہونسٹی ان سینسیریٹی وہ گروہ کرتے گئے پورٹی سیون کے بعد اللہ نے اور انہیں مواقع دے دیئے وہ وہاں سے گروہ کر گئے صحیح اور یہاں تک آتے ہیں انہیں پچاس سال لگ گئے ہم ان پچاس سالوں میں کی محنت اور سب چیزیں تھیں تو آپ کو تو بھی پچاس دن نہیں ہوئے محنت کرتے ہوئے تو اپنے آپ کو کم سے پچیس سال تو اعلاؤ کیجئے وہاں تکانے کو صحیح تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا میرا ڈپریشن نہیں ہوگا یہ سمجھ نہیں سکتا جب ایسی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ میں انسان کو آج دیکھ رہا ہوں اس نے کہاں سے سٹارٹ کیا ہے اور کس طرح اس نے رائز لیا ہے وہ میں نہیں دیکھوں گا تو میں یہ ڈپریشن ہویا اگر میں نے کہیں ارگر کے لوگوں سے یہ چیک کر لیا اس کا سٹارٹ کیسے تھا کتنی تغلیفیں اٹھائیں اس نے یہاں تک آنے میں تو پھر میں ڈپریشن کا اشکار نہیں ہوں گا صحیح حضرت واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا اور یہ عظیم ذمہ داری جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کی قوم کی ملت کی اصلاح کرنے کی وہ ہم پر ہی ہے یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ہم مسلمانوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دین کو بہتر کریں گے حالانکہ دین تو مکمل ہے ان کی سوچ ایسی کیوں بن گئی کیا دین ان تک صحیح نہیں پہنچ پا رہا ہے ہم کچھ زیادہ سمجھ گئے یہ سمجھ داروں نہیں کوشش کر رہے ہیں دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارے میں میرے کہنے سے یا کسی کی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں بے شک بے شک اس کی لوجیکل ریزن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی قرآن پاک نازل ہوتے ہی دین مکمل ہو گیا جب ایک چیز مکمل ہو گئی تو اب اس کو بیسر کرنے والا کی ضرورت نہیں ہے تو بای ورچو آف دیائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ میں دین کو بہتر کروں گا یہ میرا خیال ہے شاید کوئی بھی ایسا نہیں سمجھے گا کیونکہ ایک بات سب کو پتا اگر میرے جیسا انسان جانتا ہے تو باقی لوگ تو بڑے قابل لوگ ہیں کہ دین تو مکمل ہو چکا بے شک جو وہ کہتے ہیں جس کو ہم شاید غلط سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کی تشریح ایسی کی جائے کہ وہ لوگوں کو آسان لگے اچھا پوائنٹ تو وہ جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں مواز اللہ دین تو مکمل ہے ہمیشہ اس میں تو ایک گلاؤس آگے پیچھے نہیں جا سکتا وہ نقنیتی سے کہتے ہیں لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو آسان زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے وہ یہ خدمت ہے یہ سیکنڈ لاس سوال میرا ہوگا کہ آزمائش جب انسان پر آتی ہے تو اس کو کتنا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آزمائش میں چھناوا ہوں تب ہی آئی ہے یا پھر میں نے کوئی غلطی کر دی تب آئی ہے دیکھیں جو مصیبت کے بارے میں تو رب نے کہا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے مصیبت ہے اس کے اپنے کاموں کی اپنی بے تدبیریوں اور اپنی بے وقوفیوں اور نادانیوں کے وجہ سے آتی ہے اس پر علمتہ آزمائش نیک بندوں پر آتی ہے مجھے آپ لاک کہیے جی شاہ صاحب آپ نیک ہیں میں تو اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں ہوں کے آسل میں تو آزمائش تو نیک لوگوں کو آئی گی یا پھر ایک صورت یہ ہو سکتی کہ رب تعالیٰ ایک بڑا ہی نام دینا چاہ رہا ہے والا اس کی تیاری کروارا ہے آپسے آپ کو مل میں سے گزار کے والا آپ کے سور کا ریز کر کے آپ کے تحمل کا تریش ورڈ پاائنٹ ریز کر کے آپ کی سخاوت کا تریش ورڈ پاائنٹ ریز کر کے تو وہ آپ کو مل میں سے گزار رہا ہے زرف کو بڑا کر رہا ہے تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ نوجوان نسل کو کوئی ایسا پیغام دیجئے جس میں ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی ہلکا سا شولہ جو ہے وہ سپارک پکڑ جائے اور ہم کچھ کرنے کے لیے تو وہ دو اور کرنے لگ جائیں میں خیال میں ہی سکت تو سب سے رہا ضرورت ہے وہ ایک درویشانہ اپروچ کی ضرورت ہے درویش کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی نگاہ ہر وقت اپنی ذات پر رہتی ہے کہ میرے اندر کیا کے خامی ہے تو اس کو فرصت ہی نہیں کہ کسی کے خامی پر نظر ڈالے اس لیے کہ وہ اپنی افتا کرنے میں ٹھٹا ہوا ہے بہت پوسٹیب بہت پوسٹیب ہے اپروچ ہے ہم اگر وہ ادھر کو چلے جائیں تو بہت کوئی ٹھیک پڑھائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا نادرین گرام آپ سے انشاءاللہ اگلی پوڈکاسٹ میں ملاقات ہوگی ان جیسے لوگ ہی ہیں جو ہمارے ملک کا احساسہ ہیں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے مدد دیتے ہیں ہمارے اصل لیڈر ہیں اور بہت کچھ سیکھا یقین ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ